آج کی اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کے سوپر ہیرو بالویر کی اصل زندگی کے بارے میں اور ان کے اصل زندگی سے جڑے کچھ حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو ان کا لائف سٹائل بائیوگرافی فیملی ایج جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاحظ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کبھی دیو جوشی اور ان کا ڈراما سیریل بالویر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں بالویر کا اصل نام دیو دشند کمار جوشی ہے اور نکمیم ان کا دیبو اور دیو ہے یہ 28 نومبر 2000 کو اپٹ آباد گجرات میں پیدا ہوئے اور 2023 کے لحاظ سے ان کی عمر یعنی کے ایج 22 years ہو گئی ہے اگر بعد ان کی ایجوکیشن کی کی جائے انہوں نے اپنے ابتدائی تلیم ہیرہ مانی سکینری سکول اپٹ آباد سے کمپلیٹ کی اور کولیج کی پڑھائی انہوں نے الڈی آرٹس کولیج اپٹ آباد سے کی ہے پرفیشن کے لحاظ سے یہ ایک ایکٹر اور موڈل ہیں اب بات کر لیتے ہیں دیو جوشی کے کریئر کے بارے میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز تھیٹرز ایڈورٹائسمنٹ وغیرہ سے کی ہے 2009 میں انٹی ٹیلیویزن ایمیجن پر یانگ شکرا کے نام سے ڈیبیو کیا اسی سال دیو جوشی مہمہ شنی دیو کی میں بھی نظر آئی اور اس کے بعد 2010 میں انہوں نے کاشی اب نہ رہے تیرہ کاغذ کورا ٹیوی سیریل میں کام کیا لیکن ان ٹیوی سیریل کی وجہ سے انہیں پہچان نہیں ملی جو انہیں 2012 میں فیمس ٹیوی شو بالویر سے ملی اور اس شو کی وجہ سے انہیں انڈین ٹیلیویزن اوورڈ بھی ملا اور اپنے سپر ڈوپر اور ہائی ریٹنگ شو بالویر کی وجہ سے ان کے فینس کی زیادہ لاکھوں نہیں بلکہ کڑوڑوں میں بھڑ گئی اور یہ اون سکرین لوگوں کی آنکھوں کا مرکز بن گئے اور اس کے بعد دیو جوشی 2018 کے ٹیوی سیریل چندر شیکھر میں نظر آئے اور اس کے بعد 2019 میں یہ دوبارہ بالویر ریٹرنز میں بہترین پرخومنس دکھاتے ہوئے نظر آئے اور اب دیو جوشی بالویر سیزن 3 میں نظر آ رہے ہیں جس میں ان کی شاندار آدھاکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اگر آپ لوگ بھی بالویر کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اب بات کر لیتے ہیں دیو جوشی کے آورڈز اور ایچیو میٹس کے بارے میں دیو جوشی کو ساٹھ سے زیادہ نیشنل آورڈز اور بہت سے انٹرنیشنل آورڈز ملے ہیں اور ان کو انڈیا کے پریزیڈنٹ بالشکتی پور راج سے بھی پرائیس مل چکا ہے مزید آپ کا بتاتے چلیں کہ دیو جوشی ایک ایسے چائلڈ آرٹسٹ ہیں جنہیں دو بار پرائیم منسٹر سے ملنے کا موقع مل چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں دیو جوشی کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام دشانت جوشی ہے جبکہ ان کی مدر کا نام دیوانگنا جوشی ہے اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کی بات کی جائے تو دیو جوشی نے ابھی تک شادی نہیں کی اور یہ سنگل ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں دیو جوشی کا ممبئی مہرسٹرہ میں گھر ہے جہاں پر یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی سیلڈی کے بارے میں دیو جوشی انڈین ٹی وی سیریل کی ایک قسط کو کرنے کا نوے ہزار روپے چارج کر لیتے ہیں اور برینڈز کو انڈورز کرنے کا یہ دو لاکھ روپے چارج کر لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹورٹ کے بارے میں تو ان کی ٹوٹل نیٹورٹ تقریباً چوبیس کروڑ روپے بنتی ہے اب بات کر لیتے ہیں دیو جوشی کی بائکس اور کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک رویل انفیلڈ ہے جس کے قیمت ون پائنٹ فائیو لیک ہے اور ان کے پاس فرسٹ کار ہے بی ایم ڈبلیو فائیو سیریز جس کے قیمت 67 لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ٹاٹا سفاری بھی ہے جس کی قیمت 16 لاکھ روپے ہے آپ لوگوں کو دیو جوشی کی اثر زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور ان کی پرسنیلٹی اور اداکھاری کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل ڈیجیٹل سیلیبرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو